سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں جاسمین منظور ناجرین الیکشن کمیشن اف پاکستان پچھلے کئی سالوں سے متواتر کسی نہ کسی کے نشانے پر رہا یعنی کسی نہ کسی پلٹیکل پارٹی کے نشانے پر رہا کبھی کہا گیا یہ بک گئے ہیں کبھی کہا گیا یہ ان کو خرید لیا گیا ہے کبھی کہا کہ یہ متنازع ہو گئے ہیں یہ تو ایک سیاسی جماعتوں کی سائیڈ لے رہے ہیں اور یہ کہا گیا کہ ہماری بات نہیں سن رہے یہ معاملہ جب ختم ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ایک نیا الزام آ گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ادارہ کے حوالے سے ایسے سوال اٹھائے جائیں گے الیکشن سے پہلے خاص طور پر اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے یعنی کہ ایک ایسا ادارہ جس سے الیکشن کروانے ہیں اور وہ یہ کہہ چکا ہے تمام جو پیٹیشنز تھے جو دائر کیے گئے کہ جی الیکشن کہ جی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے ان پر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں لگتا سیکیورٹی بھی الحمدللہ پاکستان کی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ سردی کا بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے ظاہر ہے پوری دنیا میں الیکشنز تو وقت پر ہی ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن پاکستان میں انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے مصطفیٰ کمال صاحب متحدہ قومی مومن پاکستان کے سینئر ڈیپیٹی کنوینر ہے ان سے گفتگو مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ ساملنے کم آپ لوگوں کے بھی جلسے جلوس شروع ہو گئے ہیں اور الیکشن کا ایک بحول بنتا جا رہا ہے لیکن اس میں مزید اس سے پہلے کہ الیکشن کمیشن کی طرف جاؤں میں کیونکہ شرجیل میمن صاحب نے آج ایک الزام لگایا ہے اس سے پہلے ظاہر ہے آپ لوگوں نے کچھ الزامات لگایا تھے تو چلے پہلے یہی بات کر لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن سے یہ کہا گیا کہ کچھ پیسے دیئے گئے ہیں کچھ خرید و فروخت ہو رہی ہے وہاں پر تو وہ پیسے لے کے وہ کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ان کی پاور میں کیا ہے نہیں جو ہم نے کہیے وہ بات ریپیٹ کر دیتا ہوں جیسمنمسو مضیو صاحبہ لوکل گورنمنٹ کنیکشن تو سب کے سامنے ہے نا جی جی ایک سال پہلے ہوئے اور آپ کے ٹی وی کیمروں نے دکھایا کہ انٹیریئر سندھ میں ڈاکو آتے ہیں اور پولنگ اسٹیشن سے ڈبے اور اسٹاپ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اتنے سوفیسٹیکیٹڈ ڈاکو ہیں کہ شام ان کو ٹائمنگ پتا ہے کہ کب بوٹنگ کا ٹائم ختم ہوگا پانچ بجے وہ ڈبے اور اسٹاپ چھو جاتے ہیں اور اندر سے ووٹ نکلتا ہے پیویس پارٹی کا ساری دنیا نے دیکھا کہ ڈبے جو ہے وہ لاکے روٹ پر رکھ کر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کنیکشن میں ڈبے لگائے جا رہے ہیں اگلے دن جو ہے وہ پروینشل الیکشن کمیشنر اجاز چوہان صاحب کو سٹیک ہونا چاہیے تھا گرفتار ہونا چاہیے تھا نہ وہ سٹیک ہوئے نہ گرفتار ہوئے بلکہ اب وہ اتنا سنسٹیٹیو الیکشن ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ کا موس سنسٹیٹیو الیکشن ہے اور ڈیڈ گائے وہ محصوب آج بھی پروینشل الیکشن کمیشنر ہے ہمیں صرف میری بات نہیں ہے میری پارٹی کی بات نہیں ہے پی ایم ایل این ہے جی ڈی اے ہے این پی ہے اور جی یو آئی ہے سب لوگ ساری پارٹیز میں اجاز چوہان صاحب جو کہ پروینشل الیکشن کمیشنر ہیں ان کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور ان کے آپ کنڈکٹ نکال لیں تو آپ کو بتا چل جائے گا کہ ہم کوئی ازام نہیں ہم انہی کا نام جو لے رہے ہیں اوروں کا نام جو نہیں لے رہے ہمیں ہمارے پاک سے زیادہ تفتیلات پتا ہیں ہم ابھی بول نہیں رہے ٹی وی پہ تو اگر آپ کو الیکشن صحیح کرانا ہے تاکہ جو سب لوگ پانے تو پھر آپ کو ان چیزوں سے احتناب برتنا پڑے گا اچھا تو مصطفیٰ کمال صاحب لیٹس ہے کہ یہ مطلب ہے جو بات آپ نے کی ہے اور جیسے آپ نے کہا ڈاکو ڈبے لے گئے اور پھر آویس دی ایک بہت ہی سنسٹیف آپ نے کہا آپ اور آپ کے اتحادے نہیں میں نہیں کہہ رہا سوری ایک چیز پارٹیز کو شک ہے نا ایک مشکوک ایک مشکوک طرح کی حرکت ہوتی ہے جس پر کہ پروینچل الیکشن کمیشن کے جو نمائندہ ہے وہ خاموش رہتے ہیں تو اب ظاہر ہے نیشنل الیکشنز میں جو ہے وہ ساری باقی پولٹیکل پارٹیز جو ہے ان کو خدشہ ہوگا آپ کے اتحادی آپ نے کہا میاں محمد نواز شریف یا پی ایم ایل این کو بھی خدشات ہیں باقی پارٹیز اس کا حل کیا ہے مطلب ہے ان کو ان کے حوالے سے پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کی سنوائی ہوگی نہیں ہوگی تو کس سے آپ درخواست کریں کون اس استعداء پر سنے گا دوسری طرح پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ اگر یہ بات درست ہے اور اگر الزام ان پر لگ رہا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر کیون کی کوئی انکوائری ہونی چاہیے بھئی ہم ساری بات چیپ الیکشن کمیشنر صاحب سے تو کہہ رہے ہیں اور کسے انہوں نے ہٹانا ہے انہوں نے لگانا ہے آپ کوئی بھی نیوٹل قسم کا آدمی جس اوپر سب کو اعتماد ہو جس کا ٹلٹ نہیں ہو کہیں سے جس کا ٹریک ریکارڈ نہیں ہو آپ اس کو لگائیے ہم تو کوئی اپنا آدمی نہیں لے رہے آپ لگائیے اس کو اور جا کر ہم نے کمرے کے اندر بھی یہ بات کیے اور پھر جب ایک سار سے ہم یہ بات کر رہے سارے ریجٹ کر دیے جائیں اور پیپلز پارٹی کے اترازات جو کہ اترازات میں نہیں ہیں ان کے فرمائشی پران اس کو سارے اترازات ان کو مان لیا جائے یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہے اور اچھا پھر ہماری بات پر تحقیقات کوئی بھی پاکستان کا ادارہ ذرا کی انڈسٹیگیشن کہلے کرلے نام جو ہم لے رہے ہیں وہ نام ان کا بیک گراؤن کیا ہے ان کے اساتھ سے پہلے کیا آپ کے اب کیا ہیں اور کب ان وہ ڈیوٹی پر آئے کیا فیملی بیک گراؤنڈ ہے کس کے سپوٹ رہے ایک دن میں پتا چک جائے گا ایک دن میں پتا چک جائے گا تو مطلب ہے آپ کو بالکل اعتماد نہیں ہے اور آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی پریزنس میں یعنی کہ اجاز چوہان صاحب جو پروینشل الیکشن کمیشنر ہے سن کے ان کے ہوتے ہوئے آپ کو نہیں لگتا پری اینڈ پیئر الیکشنز ہوں گے نہیں نہیں ہوئے نا ایک سال پہلے ایک سال پہلے ڈاپو ان الیکشن کرائیں ابھی بھی دوبارہ بھی وہی ہوگا نہیں ہوگا ان کے رہتے بر میں پیئر اینڈ پیئر الیکشن ہو نہیں سکتے ہو نہیں سکتے یہ ایک بہت بڑا اور سنگین الزام نہیں ہے بلکہ تشویش ہے پولٹیکل پارٹیز کی تو مصطفیٰ کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں یہ پوائنٹ تو آگیا اب ظاہر سے بات ہے پوری دنیا بھی سن رہی ہے ان کے حوالے سے اور آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ادارہ مطبعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ملک کا ادارہ جو ہے اس میں کیر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے ان سے بھی بات چیت کی جا سکتی ہے یعنی کہ ان کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے I don't know if he has any power or not but then you also have the Supreme Court آپ ان سے بھی دخواست کر سکتے ہیں کہ جی but you have to be quick کہ جو بھی آپ نے steps لینے ہیں وہ بھی آپ کو جلدی ہی کرنے ہیں کہ elections پر سر پر ہیں اب یہ بٹائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فروری میں elections کا محول بن چکا ہے محول بن رہا ہے گہمہ گہمی ہے تیار ہیں سب اس election کے لیے دیکھیں ہم تو پچھلے چار مہینوں سے تین چار مہینوں سے گراہنٹ پر ہیں ہماری کیمپین ہون ہے اور ہم تو election دیکھ رہے ہیں اور ہم election ہم پوری تیاری بھی کر رہے ہیں اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس میں بہتری آتی سے لے جا رہی ہے میں بہت ہی ذمہ داری سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کے decisions ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ان کے decisions کی وجہ سے جو ہے وہ elections جو پرٹائز ہو کوئی آگے کی ڈیٹ کب وہ مسئلہ ہو جائے کوئی تاریخ میں ایسے فیصلے نہ کریں کہ آپ کے انسان جو ہے وہ کہے ایسے الیکشن کا پر کیا فائدہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو اگر الیکشن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی شاید ہم سے زیادہ کچی کو ضرورت نہیں ہے کیسے فیصلے مصطفہ کمال صاحب کیسے فیصلے تھوڑا سا تھوڑا سا کھوئی کے پاس دیلیمیٹیشن دیلیمیٹیشن دیکھو ہم ایک سال سے کہہ رہے ہیں اجاز شوہان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا اب یہ نوبات نہیں آنی چاہیے دیکھیں ہماری بات نہیں لوگل گورمنٹ کے جس طرح کے اریکشن کرائے گئے ہیں اس کے بعد بلین کو اپنی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے تھا پر انجھے دیلیمیٹیشن میں آپ یکثر سارے اعتراضات آپ پیپل پارٹی کی جو ہم نے ٹیپل پر بیٹھ کے بنائیں اس سب آپ نے مان لیا بات اور جو ہمارے اعتراضات آپ نے یکثر سارے سارے رجائے کر دی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ساری بات غلط ہو اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹیپل پارٹی کی ساری بات نہیں ہو یعنی ایسا نہیں ہو سکتا آبیسلی یہ بڑا پوائنٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے بات کر رہے تھے اور یہ الیکشن سے پہلے ہی کافی سارے خدشات ہیں پولٹیکل پارٹیز کو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو باقی گیس ہیں ان کا بھی موقف لیتے ہیں لیکن آج جو بڑی خبریں ہیں پہلے اس سے آغاز کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گراؤن پر بہت سارے جلسے ہو رہے ہیں جلوس ہو رہے ہیں آج دو تین اہم جو ہیں وہ پولٹیکل مومنٹس ہوئیں ایک تو جو یہ متحفہ قومی مومنٹ پاکستان کے ڈیپیوٹی کنوینر نے جو بات کی یہ امپورٹنٹ ہے تو پیپل پارٹی سے بھی ان کا موقف لے لیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب جن لوگوں نے ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے ان کا بھی محاصبہ ہونا چاہیے ان کو کیوں چھوڑ دوں انہوں نے کہا مجھے نائنٹی تری میں نکالا اور اس کے ساتھ ساتھ نائنٹی نائن میں نکالا اور میرا خیال سے انہوں نے نائنٹی تری میں اور نائنٹی نائن میں میں پوچھوں گا کیوں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میرا تو موقف یہ تھا کہ کارگل کی جنگ نہیں ہونی چاہیے میرا موقف ٹھیک تھا اور انہوں نے کہا دوہزار سترہ کے جالی مقدمات کا بھی احتساب کیا جائے گا یعنی کہ ہمیں صرف حکومت نہیں چاہیے نواز شریف صاحب نے آج یہ کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں احتساب بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حساب بھی چاہیے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بٹو زرداری صاحب بھرپور طریقے سے جلسے کر رہے ہیں اور کے پی میں بہت زیادہ اگریسیفلی جلسے بھی کر رہے ہیں اور اپنا موقع بھی دے رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اور آج انہوں نے نواز شریف صاحب کے تین دفعہ وزیراعظم ہونے پر اور چوتھی دفعہ کے بننے کی خواہش پر جو بات کی پہلے وہ سن لے تھے ویلکم بیک ناظرین یہ تھے بلاول بٹو زرداری صاحب اور ان کا کافی جوش تھے بھراوا خطاب دو تین اہم باتیں ان کی اور اسی سے آغاز کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا سینیٹر سہر کامران صاحبانہ سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سے ان کا موقع فلی صاحب سینئر رہنمائے پاکستان پارٹی کے اور تارک فضل چودری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رکن ہے قومی سیملی کے رکن بھی رہ چکے ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے بہت بہت شکریہ ویلکم ٹو دے شو میں سہر کامران صاحبہ آپ کی طرف گفتگو کو لے کے آنا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں پہلے مصطفی کمال والی بات کو ہم ایڈریس کر لیں اور تارک فضل چودری صاحب کو بھی یعنی پی ایم ایل این کو بھی اس پر انہوں نے کہا خدشات ہے تو ظاہر استقام پاکستان کو بھی ہوں گے اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ انویسٹیگیٹ کر لے اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کوئی رابطے ہیں ان سے یعنی کہ ان کا جھکاؤ آپ کی طرف ہے جو پروفنس کے الیکشن کمیشنر ہے اگر یہی معاملات رہتے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا ڈبے ڈاکو لے کے چلے گئے اور پھر آپ لوگوں کے نکل آئے سارے بیلٹس کے پیپلز پارٹی جیت گئی ہے تو پھر معاملات اگر اس قسم کے ہوں گے تو پھر تو نیشنل الیکشن پر بہت بڑا سوالیاں نشان ابھی تو ہے ہی ہے اور پھر اور پھر جلسے جلوسوں میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے بھی اور آگے بھی ہوگا شکریہ جیسنی مستفیٰ کمال صاحب اسی طرح کے بیانات کچھ عرصے پہلے مکم کے مختلف دھڑوں کے بارے میں دیتے تھے اور میں آپ کو ایک حقیقت میں ایک بات بتا رہی ہوں اور یہ بالکل ایک حقیقت ہے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں جب میں اپنا وٹ ڈالنے کے لیے گئی کراچی اور تم مجھے پتائے گیا کہ آپ کو وٹ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کا وٹ ڈال جائے گا مکم یہ پرانی بات آپ کر رہی ہیں میں آپ کو اپنی بات دا رہی ہیں نہیں مطلب لیکن پرانی بات کر رہی ہیں نہیں میری بات سکمل کر رہی ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں یہ جو ان کا مطیقہ رہا ہے یہ اچھی کو دہا رہے ہیں اگر آپ کو اپنے ووٹ بینک پر اتنا اعتماد ہوتا تو آپ بندیاتی دخابات سے پراہ رشتے آنا کچھیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ووٹ بینک نہیں ہے سندھ کی اندر اب تمام وہ نرویس جن کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے جنہوں نے سندھ کیلئے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کیا وہ کنفیوز ہیں وہ آپس پر اتحاد بنا رہے ہیں اور اس کے بعد موجود میں ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو پھر وہ اس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں آپ مصطفیٰ کمال کی کچھ عرصے پہلے کی بیانات نکال لیں جن ہڑوں کے ساتھ آج جڑ کے بیٹھے ہیں انہی کو جس طریقے سے وہ ایکسپوز کر رہے تھے اور جو الزامات لگا رہے تھے اگر ان کو وہاں خود بھی سنیں گے اگر شرمتار بھی ہوں گے اور اپنے آپ سے بھی زمان سوچیں گے کہ میں کیا کہتا ہوں لیکن نفرتوں کی تقسیم کی سیاست اب ختم ہونی چاہیے آپ کو الیکشن میں آنا ہے نہیں لیکن سینیٹر ایک سکن سہر ایک سکن مطلب ہے یہ نفرت اور تقسیم تو نہ ہوئی نا یہ تو ایک جائز مطالبہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپل پارٹی کی ڈی لیمٹیشنز کے حوالے سے سارے مطالبات مان لئے گئے اور ہمارے سارے ریجیکٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا نا دیکھیں جب کسی کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ ڈائلوگ ہوتا ہے تو اگر چار باتیں آپ کی سنے مطلب ہے اور ایک نیوٹرل پرسن دو تین لوگوں کی بات سن رہا ہوگا تو چار پوائنٹ ٹارک صاحب کے سنے گا چار آپ کے سنے گا تین محمود مولوی صاحب کے سنے گا ایسا نہیں ہوگا کہ چاروں آپ کے ایک سیپٹ ہو جائے باقی دونوں کو ریجیکٹ کر دیا جائے لیکن جیسمن غلط ناریٹیب بنانے سے حقائق نہیں بن جاتی ہماری سانگڑ سے دو نشستیں کام ہوئی ٹھیک ہے ہماری چھتا سے جاول سے نشست کام ہوئی یعنی کیا وہ نشستیں ہم نے اعتراضات داخل کیے کیا وہ ہمیں واپس پل گئیں بات یہ ہے کہ اتنا لوگوں کو گمراہ کریں جتنا جو میتومشی جو حضم ہو جائے یعنی خام کا ایک ایسا ناریٹیب ایک اپنا بیانیاں بنانے کے لیے یہ نہ کہیں غلط بیانی ہوتی ہے غلط بیانی ہوتی ہے ہم پیپرز پارٹی جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے پیپرز پارٹی سمجھتی ہے کہ ملک کو اس وقت استقام کے لیے سیاسی استقام اور معاشی استقام کے لیے ضروری ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور ہم شروع سے ڈیمانڈ فری اینڈ فری الیکشن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تارک فضل چودری صاحب آپ ایک کومنٹ کر لیں میں بریک لوں گی پھر محمود مولوی صاحب آپ سے پورا موقف اس بات پر لوں گی مجھے بتا دیجئے گا کہ آج جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا ہو جو پہلے بھی کہتے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹ ہو کے نہیں سیلیکٹ ہو کے آنا چاہتے ہیں ایک بڑا جلسہ کروایا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں درخواست کر رہے ہیں کچھ لوگوں سے کچھ اداروں سے یا شاید کچھ لوگوں سے کہ ہمیں دو تہائی اکثریت دی جائے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہاں سے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جلسوں اور جلوسوں میں مینڈیٹ کے بجائے اچھا پھر آج امیہ صاحب نے بھی جو گفتگو کی انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی اعتصاب دوہزار سترہ کا جالی مقردوں کا اعتصاب صرف حکومت نہیں لیں گے بلکہ دوہزار سترہ کے جالی مقردوں کا اعتصاب بھی کریں گے ٹھیک ہے ضرور کریں لیکن ملک اس دو راہے پہ نہیں ہے کہ ہم مزید اعتصاب اور لڑائی جگڑے کریں لیکن آپ لوگوں کے منشور میں پھر وہی بات نظر آرہی ہے اعتصاب کی لڑائی کی جگڑے کی سب سے پہلے جو آپ نے بلاول بھوتے و زخداری صاحب کے دیان کا حوالہ دیا ہے اس میں گزارش یہ ہے کہ ہم کوئی سیلیکٹ ہو کے نہیں آنا چاہ رہے ہم اللہ تعالیٰ کے صدر سے مین و عشیب صاحب پہلے بھی تین دفعہ مول کے پرائیم نسٹر بنے ہیں تو الیکشن لڑ کے عوام کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اور صرف عوام کی تائیب اور ان کی حمایت سے پرائیم نسٹر بنے ہیں اور مین صاحب کے ان عدوار میں اگر کوئی ان کے جو پرائیم نسٹر شپ ہے اس پہ جو شب خون مارے گئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مین صاحب نے ہمیشہ آئین کی بات کی ہے جمہوریت کی بات کی رول آف لاؤ کی بات کی تصور کی بات ابھی بھی ہمارا جو سفر ہے بالکل انہی طرز کا ہے حسن ٹیپس پارٹی کی ایک مجبوری ہے مجبوری ان کی یہ ہے کہ ہم جب اب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے پاس مین انوار شیف صاحب کے تین عدوار اور خاص طور پر جو ان کا دور دوہزار تیرہ سے لے کے کیونکہ یہ ذرا ماضی اقریب کی بات ہے ویسے تو ہر دور کے میں ان کے پروجیکٹ اور کارنامے وجود ہیں پاکستان کے لئے عوام کی سبتت کی انہوں نے لیکن یہ دوزار تیرہ سے سترہ تک کا جو دور تھا اس کا موازنہ اگر عمران خان صاحب کے چار سالہ دور سے کریں تو آپ کو ایک واضح فرق نظر آتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ مین انوار شیف صاحب کے دور میں انہوں نے ملک کو کس طرح بنایا اور عوام کی کس طرح خدمت کی اور پاکستان کو ایک 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 پاور کس طرح بنایا انہوں نے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلا وجہ تنکیت کریں کیونکہ ان کے مجبوریت انکیت کرنا پیپلز پارٹی سے پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہیں سندھ میں وہ سندھ کو نہیں سیدھا کر سکے تو پاکستان کو کیا سیدھا کریں گے یہ بات انہوں نے اچھے طریقے سے پتا ہے وہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں اس لیے اپنی کو کارکرد کی بتانے کی بجائے اپنا کو کارنامہ عوام کے سامنے رکھنے کی بجائے یا وہ پیچر میں کوئی بات تب ہی بندہ کرتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے پچھلے پندرہ سال سے تو میں ایک دکھا پہ خدمت کر رہا ہوں آجہ میں صدقی ایک سن کی بھی خدمت جاری رکھوں گا پوار اگزامپل اور پاکستان کی بھی خدمت کر رہا یہ کہنے کی پوزیشن میں وہ ہے نہیں ٹھیک اب وہ پورا وقت جو ہے الیکشن کا وہ دوسروں پہ تنکیت دوسروں پہ نہیں خاص طور پر آپ پہ دوسروں پہ نہیں کر رہے وہ زیادہ تر آپ پہ کر رہے اور وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ کروا کے دیا اچھا اور تاریک ایک اور بھی بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ دیکھیں کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن مجھے نہیں پتا انسان ایکسپیرینسز سے بہت کچھ ٹھیکتا ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں دیکھیں تالی تو دو ہاتھ سے بچتی ہے سو آئم ناٹ سینگ کہ خالی پی ایم ایل این کی یا خالی آپ لوگوں کی غلطی ہوگی آبیسلی یہ پیج جو ون پیج ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے انہوں نے کہا جی ون پیج جب پھٹ جاتا ہے تو اس کے بعد ون پیج والوں کو ساتھ کیا ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا لیکن خیر جنہوں نے اس دفعہ پھاڑا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کو لانی ہماری لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی بھی جب حکومت آتی ہے سٹیبل ہونے لگتی ہے حالات ٹھیک ہونے لگتے ہیں کسی نہ کسی بات پر آپ کی ایک ویس انڈیسٹیننگ شنو ہو جاتی ہے داروں سے دیکھیں فاضی کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں انپارچنیٹلی امیہ انوازشریف صاحب کے ان عدوار میں غیر ضروری مداخلت ہوئی اس میں کچھ شک نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ون پیج یا ٹو پیج یہ تو ایسے تیفت میں ٹرمز لوگوں نے نکالی ہیں مران خان صاحب نے ون پیج ون پیج بات یہ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی ہو وہ جب تک حکومت کے ساتھ کھڑی نہ ہو حکومت کچھ نہیں کر سکی یہ حقیقت بات ہے اب پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں بلکل ٹھیک ہے وہ دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں اس لیے ون پیج تو پیج یہ تو ایسے ڈرامے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا اعتصاب کا یا آپ کا دیکھیں یہ ایک آن گوئن پروسس ہے ایک ہوتا ہے اعتصاب کیونکہ آپ کے پاس اعتصاب کے ادارے موجود ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ادارے پلکل میریٹ پہ کام کریں اگر صریعا آپ کو نظر آئی ہے کہ کسی شخص نے اب اشارہ توڑا ہے اس کا ایک قرون موجود ہے لیکن اس کو اتنی سزا ملنی چاہیے جو اشارہ توڑے کی تو الیکشن چیتنے کے بعد ان اداروں کا بھی اعتصاب ہوگا آپ ایک بندے کو پکڑنے کے لیے جس اعتصاب کی یا جس تیاسی انتقام کی انشاءاللہ لوگوں کی گاڑیوں میں ہم نے شایفتی مخالفین کی گاڑیوں سے ہم نے کوئی ایروین نہیں زبردستی برامت کرانی خود رات کے کہا کہ یہ ایروین پکڑی کی صحیح ٹھیک ہے وہ زیادتیاں نہیں کرنی جو پچھلے ادوار میں ہوئے اور یہ بات درست ہے کہ جس طرح کے بہت زیادہ ڈنکیں بجائے گا ہے کہ رانہ ساناللہ صاحب کی گاڑی سے جو کچھ برامت ہوا خیر پھر کہا گیا مروض یہ ثبوت ہے یہ ثبوت ہے کوئی ثبوت کوئی ثبوت نہیں نکلا اور اٹلیس مجھے نہیں پتا کہ پیش کیا گیا یا نہیں کیا گیا باب معاملہ دھرا کا دھرا لے گیا سو اٹھ وز جسٹ گیمک اور اس سے پہلے اس طرح کے بہت سارے گیمکس ہوتے رہے ہیں تو آوی ڈن ویڈ ڈیٹ اور نوٹ مول محمود مولوی صاحب آپ کافی دیر سے خاموش اور بڑی پیشنٹی سب پر سن رہے ہیں میں تو یہ کہوں گی کہ بس تجزیہ کر دے حالات کس دہج پر ہیں معاملات کس دہج پر ہیں یہ الیکشن فری این فیئر ہو جائے گا ایکسپٹیبل ہو جائے گا بلے کا کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی اب یہ ظاہر ہے تارک کو زیادہ بہتر پتا ہوگا پھر میں آپ سے اس لئے انیلیسز لینے ہوں دوسری پولٹیکل پارٹی کسی اور پارٹی کا بہتر انیلیسز کر سکیے کہ پی ایم ایل این کی اب وہ گرپ نہیں ہے جو پہلے تھی کچھ ایسے خچات موجود ہے جی میں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں جیسمن کے پی ایم ایل این میں بھی جو انٹرنل ڈسپیوش نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب کافی عرصے کے بعد نواز شریف صاحب واپس ملک میں آیا ہیں اور کافی لوگ جو ہیں جو ہے گرو کر چکے کیونکہ وہ گرو کر چکے ہیں تو وہاں پہ بھی ڈیفرنس آف اپینینز کافی آ گئی ہیں اور اب مزید اور اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ جہاں سیٹ ایجسمنٹس ہو رہے ہیں تو وہاں پہ بھی دیکھیں لوگوں کو اعتذارات آئیں گے اور یہ چلتا ہی رہے گا دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کی بیانیاں کہ ہم اعتصاب کریں گے اور ان سب کا جس کو کہیں گے کوٹس کا اور ایکس آرمی آفیسرز کا تو جس نحض پہ ہم جا رہے ہیں دیکھیں ہم کو آگے جانا چاہیے اگر یہ اعتصاب کرنے کے سٹیٹمنٹ کو مزید دور آتے رہیں گے اور دور آتے رہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں مجھے تو پھر الیکشن ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اگر یہ ہم بیٹے ہیں اعتصاب کرنے کے لیے تو پھر تو دیکھیں ویسے بھی ٹو تھرڈ مجورٹی کسی کو نہیں ملے گی یہ ایک ایلیکٹڈ نیشنل گورمنٹ بننا ہے یہ جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے پی ایم اے لوڑوں سب کو ساتھ بیٹھ کے اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا پڑے گا یہ کسی کو ٹو تھرڈ نہیں ملے گا آپ یہ دیکھیں نا اگر کسی کو ٹو تھرڈ مل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر سیٹ ایجسمنٹس نہیں کرتے دیکھیں سندھ میں بھی سیٹ ایجسمنٹس ہو رہے ہیں پنجاب میں بھی سیٹ ایجسمنٹس ہو رہے ہیں کے پی کے میں بھی آپ یہ دیکھیں حالات کیا ہیں تو اس کو مجدنے رکھتے ہوئے سب کو مل کے چلنا ہے ورنہ جو ہے الیکشنز بھی جو ہے میں کہوں گا ڈسپیوٹڈ ہوئیں گے آلیڈی ایک پارٹی جو ہے وہ جو ہے سٹینڈ ان کا ہے کہ بھائی یہ الیکشن جو ہے فری این فیر نہیں ہے الیکشن ہمیشہ جو بھی ہوتے رہیں گے کئی برسوں سے ہوئے وہ ایس پر نارمل پریکٹس اور ایس پر کلچر آف پاکستان ہوتے رہیں گے یہ کہنا کہ جی فری این فیر اب جب بھی الیکشن ہوا ہے اس کو کوئی بھی پارٹی نہیں مانے گی جو وہ ہارے گی جب ہارے گی وہ کہے گی نہیں جی فری این فیر نہیں ہوا جو جیتیں گے وہ کہیں گے فری این فیر ہوا بہت ساری چیزوں کو we have to change the mindset لیکن محمود بولبی صاحب جس طرح بلاول بھٹر زرداری صاحب اگریسیو نہیں کہہ رہے ہوں وہ بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو بات جلسے میں کریں گے وہ تو خبر بنے گی نا مطلب ہے بیکارز اگر آپ میسز میں اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے تو پھر عوام کے بھی تو دماغ میں ایک بات آئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی سیاست کو نہیں ساری انہوں نے یہ کہا کہ رائیونڈ وزیراعظم کی کوشش کر رہا ہے کہ اسے چوتھی بار سیلیکٹ کیا جائے اور انہوں نے کہا کہ چوتھی بار وزیراعظم کو بننے کے بعد پھر کیا ہوگا ہمیں ابھی سے پتائے کہ اگر اس کو سیلیکٹ کر لیا گیا تو آگے جل کے معاملات کیا ہوں گے اور یہ پیش دوبارہ پھٹ جائے گا اور پاکستان پٹڑی سے اُدھر جائے گا میرے خیال سے دیکھیں اگر جو وہ باتیں کر رہے ہیں تو اس حساب سے وہ اکرامی کو دیکھیں مانے گی میں آج آپ کا تاؤں پیٹی آئی نہیں مانے گی اب پیپلز پارٹی بھی نہیں مانے اور ایک آدھ اور پارٹی نہیں مانے مکم پاکستان تو پھر الیکشنز پر کانٹرورشل ہو جائیں گے اور الیکشن کانٹرورشل ہو جائیں گے اور لوگ اگر پھر دوبارہ سے وہ روڈوں پر آئیں گے تو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں پھر الیکشنز کی ضرورت کیا ہے پھر تو ہم اکناومی کو ڈسٹرپ کریں گے دیکھیں نا اس وقت عوام پس رہی ہے مر رہی ہے مہنگائی کی ویسے اور اگر ہم مزید یہ اکناومک بہران لانا چاہ رہے ہیں تو ہم کرنے کیا جا رہے ہیں ہاں مطلب ہے دس ہول ایکسرسائز ویل بی ایبسلوٹلی آہ میں تو یہ کہوں گی کہ ایت ناو بکمز ویری کوشٹیبل کیونکہ دیکھیں اب اس کے ان سب کے مختلف بیانات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ جو نگرہ حضی علیہ اعظم ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ملک میں امن کے لیے سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ کر تیانون سازی کریں تو دیکھیں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ آنے کے بعد الیکشنز کی گیمہ گیمی کے ساتھ ساتھ ایک اے پی ایس بلائے جائے گی ایک آل پارٹی کانفرنس ہوگی الیکشنز سے پہلے ہوگی جس میں کہا جائے گا کہ جو بھی جیتے گا وہ پہلے معیشت کے حوالے سے یہیے پلان ہوگا یہ دس سال اپنے تو پھر آپ سارا کا سارا جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اتنی محنت کی ہے جو ڈالر کے حوالے سے سمگلنگ کے حوالے سے ڈیزل کے حوالے سے فیٹ ایف کے حوالے سے مطلب ہے آنفورچنٹلی یہ ایک یہ ایک سچی بات ہے نا کہ لائک دی ایف ڈن آل اف دیس تو آپ اس کو انڈو کرنے جا رہے ہیں انسٹیڈ آف کہ آپ مل بیٹھ کے اس کیوں پر کوئی مزید کیونکہ آپ کا کفر وہی بیانی ہے الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ دیکھیں ایک چیز آپ جو کی نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مگر میرا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بے خوف نہیں ہے کہ وہ اتنے پلانز بنایا اور اس کو جو ہے پولٹیکل پارٹیز آئے اور ایک مہینے کے بعد انڈو کریں کہ سب کچھ سیبرٹاج کر دیں تو ای تنکہ وہ لیول آف مچورٹی نہیں اختیار کی جس کے بنا پر پورا ووٹ آف کانفیڈنس ہوا حکومت گرائی گئی اور پھر کہا کہ کیونکہ تحریک انصاف تباہ کر رہا تھا پاکستان کو پاکستان کو بچانے آئے ہیں لیکن اب اس کے بعد پھر دوبارہ سے وہی معاملات ہو رہے ہیں یا ان کو یہ لگتا ہے کہ اس نیرٹیف پہ ان کو زیادہ ووٹ پڑیں گے we don't know let's take a short break welcome back ناظرین سینیٹر سہر کامران صاحبہ ظاہر سی بات ہے آپ نے دونوں کا موقف سن ہے دونوں کی باتچیت آپ نے سنی ہے اب میرا تو بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ یہ صرف ایک الیکشن کیمپین کے طور پر پی ایم ایل این کے خلاف ایک موقف بنایا جا رہا ہے یا آپ کو واقعی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ریالٹی ہے اور یہ ہو رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کیونکہ دیکھیں نا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں میں کچھ سوچ سمجھ کر رہی وہ جلسوں میں بول رہے ہوں گے نا اور اتنی بڑے واضح طریقے سے وہ یہ دلیل دے رہے ہیں سیکھیں جیسنین اب جہنا انتقام اور نفرت کی سیاست ختم ہونی چاہیے ابھی تک تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے مسلم جی نون میں کافی کنڈیوشن ہے کہ ان کا ناریٹیف کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں ایک ناریٹیف اپنایا اس کے بعد آنے سے پہلے اس کے اندر تبدیلی وہ خود دے کر آئے اور یہ تاثر بھی انہی کی اپنی جماعت سے اور خود ان کی طرف سے آیا کہ ان کو خصوصی اور خاص مرات حاصل ہے جس طریقے سے پاکستان کے ہائی کمیشنڈ نے ان کو لندن میں ریسیب کیا اور سی آف کیا پھر جس طریقے سے ان کی یہاں پہ پذیر آئی ہوئی اور جس طریقے سے ایک ایسا محب بنا دیکھیں ہمیں اس بات میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کسی کے مقدمات غلط بنی ہیں تو ختم ہو لیکن ایک طریقے کار ہوتا ہے جس طریقے سے وہ کنوکٹڈ تھے ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ان کے لیے سٹیٹ لاؤنج پھلا جس طریقے سے ان کو ایک خاص قسم کی جائے تہولتیں پرام کی گئیں اس سے ایک تاثر جو ہے وہ بھرا پھر نگران حکومت کے اندر وہ تمام لوگ جو ان سے تعلق رکھتے تھے وہ اور ان کو ہر دیکھا فیسلیٹیٹ کرتے رہے جو لوگ ان کے ساتھ جو اتحادی بنے ان کے اپنے بیانات بھی تامنے ہیں اور آج جو میاں نوازشید صاحب نے بیان دیا تو ہمیں یقین کریں دوبارہ وہی خدشہ لگ رہا ہے دوبارہ انتقام اور حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ پاکستان گھوم مراز بھائشوں میں ڈالیں گے یعنی پیپلز پارٹی اگر رابطہ کر رہی ہے تو عوام سے کر رہی ہے پیپلز پارٹی 2013 میں بھی الیکشن پہ ہمیں تحفظات تھے لیکن ہم پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے اور پارلیمانی نظام کی تتصل کے لیے پارلیمنٹ میں آکے بیٹھے اور اپنا ایک مضبط کردار نہیں لیکن کام دیکھیں اچھا سہر میں سینیٹر سہر صاحبہ یہ سارے خدشات رہتے ہیں مکم پاکستان کو آپ سے محمود مولوی صاحب نے انہوں نے بہت ہی اچھا تجزیہ کیا یا انالیسز کیا انہوں نے کہا ایک ملی جولی گورنمنٹ بنے گی نہیں لگتا کہ اس طرح کا محول ہے اس وقت یا مائنسیٹ ہے یا پاکستان کا ووٹر اس طرح کی کوئی پلاتفارم ہے جس پہ کہ آئیں گے جی اور جی بس ایک پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی ایک ملی جولی اگر حکومت ہوتی ہے جیسے کہ پی ڈی ایم آپ نے چلائی تو اگر یہ اس طرح کے اتحادی حکومت بنانے کی نوبت آئی تو پھر کیا پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے گی کیونکہ پی ایم ایل این نے مجھے نہیں پتا تارک کا موقع کیا ہوگا لیکن پی ایم ایل این کے کافی سینئر لوگوں نے یہ کہا کہ جی اس سے بہتر ہے کہ پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھیں لیکن باقی ہے جیسنین ہم دیکھیں گے ضرور کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا ضرف رکھتے ہیں یا نہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ دیکھیں صدر مومدی سے بڑے آسپلی زردائی کا بڑے دیرکتے آفتدار ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ جس کے ذم کے حالات حدر آرہے آپ کو سین میں آکے اتحادی بنانے پڑھ رہے ہیں آپ کو ملنی رہا ہے جہاں پہ آپ کو خود اپنی کمزوریوں کا احساس ہو آپ کی ایلیکشن کمپینج ہو ہے بہت کنفیجن کا شکار ہو آپ ادھر و ادھر جوڑ دوڑ کر رہے ہو تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے دیکھیں اس میں جو حالات ہیں آپ کا ایک بڑا وفا رائے میاں محمد نواشی صاحب چار سار بات تشریف رائے ہیں وہ بات ہے ٹھیک ہے چلے سینیٹر سہر صاحبہ اب اگر ان کو وہ جوڑ کر پوری نہیں ہو رہی اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کو نہیں ملے گی ایک مکمل اکوبت اور وہ اپوسٹر میں بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے آپ اپوسٹر میں ضرور بیٹھیں دیکھیں سہر صاحبہ چلے ٹھیک ہے یہ تو جوڑ کرے ہیں توڑ کرے ہیں وہ تو ان کا ایک سیکنڈ سن لیں سن لیں نا وہ تو ان کا پولیٹیکل حق ہے وہ تو کریں گے نا وہ چاہے کسی کو لیں اپنی پارٹی میں کسی کو نکالیں کسی کے ساتھ بات چیت کریں کسی اتحاد بنائیں جس میں جس باپ کے چند ووٹ یوسر وزدہ گلانی کو ملے تو انہوں نے پیڈی ایم میں ہم پیڈی ایم بنائی پیپرز پارٹی نے انہوں نے شوکر ایشو کرنے شکر دی تو کوئی ایک روایت نہیں تھی ٹھیک ہے ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ ہماری پارٹی کوئی شوکر ایشو کرے اور اسی باپ کو باپ بناتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں آپ کو باپ ہوگا رہے چلے ٹھیک ہے لیکن سہر صاحبہ یہ الزام لگانا یہ کہنا پہلے یہ تریکی انصاف کے چے پرسن سابق چے پرسن کے لیے تھا اب یہ شفٹ ہو گیا نواز شریف صاحب کے لیے کہ وہ ان کو لیا جا رہا ہے ان کو لگایا جا رہا ہے یہ وہ خود کہہ رہے ہیں یہ تاثر جیس میں کیسے مسلم لیگ نون کی طرف سے آرہا ہے کہ ہم آئے رہے ہیں ہماری پلائٹ اقتدار پر لینڈ کرے کہ پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہ جائے ہم تو اعوان پہ اعتماد کر رہے ہیں ہم اپنی کمپین جلا رہے ہیں آپ اعوان پہ اعتماد تو کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں الیکشن کا جو رزلٹ ہوگا اس کے بعد دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قومی مفادات کو ترجیح دی ہے ہمیشہ جب ابھی اگر ان کی زیادہ تعداد ہے تو ہم نے کہا جی لیڈرہ پر پچھین آپ بنائیں ان کی زیادہ تعداد ہے تو ہم نے کہا پبلک اکانٹ سمیٹی کے چیئر میں آپ بنائیں پیپلز پارٹی کے انگر اتنا ضرب ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتی ہے پیپلز پارٹی چیلنجنگ ٹائم پر پاکستان کپے کا نعرہ لگاتی ہے سہر میں آپ کی ان ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں میں میں ان ساری باتوں کا اپریشیئیٹ ای اگری ویڈیو ییس ایٹیز ای فیکٹ کہ پیپلز پارٹی کو حکومت چلانی بھی آتی ہے لوگوں سے بات چیت بھی کرنی آتی ہے نیگوشیئیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اور پولٹیکلی ڈیپلمیٹکلی ہر طریقے سے ان کو مفامت کی سیاست کرنا آتا ہے لیکن جلسوں میں یہ چیز عمام کو باور کرانا کہ ان کو بھی کوئی سیلیکٹ کروارہ ہے جس میں یہ بیانیاں مسلمی نوم نے خود بنایا یہ بیانیاں انہوں نے خود بنایا کہ ہم آ رہے ہیں اور ہمیں افقتدار ملے گا اور ہم چوتی طفعہ وزیراعظم بنیں گے دیکھیں یہ بیانیاں اور جس کے سام کا ایک محل پیدا کیا گیا جس طریقے سے ریکنیٹیٹ کیا گیا اس سے یہ تاثر خود انہوں نے بنایا یہ تاثر آمدنی ہے جس طرح سے آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کریں ایک بہت اہم بات رہ گئی ہے کہ یہ ابھی تاریخ سنگل چودی صاحب نے کہا انہوں نے پندہ سال میں کیا کیا ہم نے سندھ میں سب سے بھیدین ہیلت کا نظام دیا ہم نے بارشوں اور چلاف کے بعد لوگوں کو رہابلیٹیٹ کیا سیپس پارٹی نے عوام کو شراب تھی پاکستان کی دفاع کو ناکابل زفرین بنایا سی پیک لے کر آئے اچھا یہ میرے لئے بڑا کنفیوجنگ ہے جس کو محروم کر کے آپ نے صرف پنجاب کے اندر موٹر وے بنائی اگر وہی موٹر وے بن جاتی تو آج وہاں کی صرف یہاں بھی مختلف ہوتی اور پاکستان کی معیشت بھی زیادہ مختلف ہے وہ بات ضرور آپ کی درست ہے لیکن جب آپ لوگ پی ڈی ایم میں تھے اور آپ کے پاس موقع تھا تو آپ لوگ یہ پریشر ڈال سکتے تھے یہ پروجیکٹ چلو کروا سکتے تھے سکھر سے ہیدراباد تک کا موٹر وے بنا سکتے تھے اتنا تو آپ کر ہی سکتے تھے اگر انہوں نے پنجاب میں پورے موٹر وے بنائے ہیں اور سندھ میں نہیں بنایا یہ تو مانے نہ کہ آپ کی حکومت ہے اور آپ نے بھی کوئی موٹر وے نہیں بنایا سندھ میں انہوں نے دیکھیں یہ پیڈرل حکومت میں سے سوبرن گیارنٹیز ہمیں نہیں ملتی تھی آج سندھ کا کوئیلا نیشنل گیٹ کو بزی دے رہا ہے دیکھیں سندھ کے اندر یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دنا پھر یہ پندرہ سال میں کیا بھئی آپ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے لنگز کو درست کریں سوبر کے اندر تقسین پیدا نہ کریں یہ بہت ساری باتیں ہیں انہوں نے کہا یہ موقف تو آپ بنا رہے ہیں ہم تو بنا ہی نہیں رہے آپ وہاں سے چلے پہلے آپ نے کہا آپ کا ایک موقف آیا پھر آپ کا دوسرا موقف آیا پھر آپ نے کہا ہم آ رہے ہیں ہمیں حکومت ملے گی ہم بن جائیں گے ہم وزیر اعظم ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے موقف بنا کے دیا اور یہ تاثر تو آپ نے دیا کہ آپ کو کوئی سپیشل فیور مل رہا ہے جو باتیں آپ کر رہی ہیں مجھے تو اپنے کسی پارٹی کے لیڈرشپ کی میں نہیں کری سر یہ سینیٹر سہر کامران صاحبہ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کی میں انہیں کہا ہوں آپ جائرہ انہیں کہہ دور آ رہی ہیں جی میں نے کہا یہ ایسی تو کوئی بیان ہماری لیڈرشپ کا کماز کا میں نے تو نہیں سنا کوئی اس پارٹی نے سن لیا ہو تو مجھے نہیں پسا کوئی بیان ایسا نہ تو موجود ہے نہ ہم نے اسرا کہا ہے کہ ہم آ رہے ہیں کہ لائے جا رہے ہیں اور ہم پرام نسٹر بنیں گے پرام نسٹر بیان ویڈرشپ جی ضرور بنیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پرسنٹ کے حوام کی تائید اور حوام کے ووٹ سے بنیں گے ٹھیک یہ دیکھیں نا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا جاتا ہوں آپ جیسوین مجھے یہ بتائیں بہت بہت میں لمبی بات بھی کرتا جا میں دوہزار دو کی بھی کر سکتا ہوں کیا بہت وبہت میں کلام کیا دوہزار آٹھ کےے ، جو محفود اس وقت احائے نے بنا کیا یہ فضا نہیں کی کہ پرسنٹ پیپلز پارٹی کی گورومنٹ剭ی ہے موجود تھی موجود تھی موجود تھی دوہزار تیرہ میں یہ فضا نہیں کی کہ مھیان محمد واشریف ٹھاپ کی گورومنٹ آ رہی ہے موجود تھی دوہزارہ gelernt موجود نہیں تعالی کی کہ عبران خان کی گورومنٹ آ رہی ہے طاف . کاج جو بے موجود تھی ٹھیک ہے رہے ہیں آپ کہ کوئی نئی بات ہے پاکستان کے اس میں پولیٹیکال ہسٹری میں یہ بھی ایک مالک پورٹ ہے ہر الیکشن میں موجود ہوتی ہے کہ اس وقت مقبول ترین پارٹی کونسی ہے کونسی پارٹی اس وقت اگلی گورنمنٹ بنانے جا رہی ہے دوہزار دو میں بھی موجود تھی آپ وہ الیکشن چوتھا پی سال شامل کر لیں گے کافلی کی گورنمنٹ آ رہی ہے تو بھائی کوئی ایسی انہونی نہیں ہو رہی جاسمین کوئی ایسی انہونی نہیں ہو رہی ہمارے خلاف بیان دیں ہاں ان کا حق ہے وہ ہماری مخالف سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے ہمارے مخالف الیکشن لڑا ہے میدان میں ہیں ظاہر ہے انہوں نے ہمارے بارے میں کوئی نوکو بات تو کر لی ہے مجھے خوشی ہے کہ وہ ہمارے اوپر اور کوئی الزام نہیں لگاتے ہیں انہوں نے پتا ہے انہوں نے کام کی ہیں انہوں نے پتا ہے کہ ڈیلیول کرنے والے لوگ ہیں تو وہ اسی طرح کے جو بے بنیاد سے اور بے ضرر سے بیان ہوتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیتے ہیں ہمیں خوشی ہے کہ اس طرح کے بیان اس طرح کے الزامات جن کو کچھ سارا اور پیر ہیں وہ ہمارے پر لگائے جا رہے ہیں اور ہماری یونیشپ نے کوئی آسا ہے میں تاریخ فضل چوڑی صاحب ظاہر ہے پاکسان کی سیاست میں بہت عرصہ انہوں نے گزارا ہے اپنی سیٹ ہمیشہ انٹیکٹ رکھی ہے جیتے رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ محور دور دیکھیں اس وقت مجھے یاد ہے ان سارے الیکشنز کے ہوت میں اسلامباد میں بھی تھی باقی دیگر سوبوں میں تھی دیگر شہروں میں بھی تھی محمود مولوی صاحب یہ ان کی ایک طرح سے تو ان کی بات ٹھیک ہے یہ تو فضا پہلے سے بن جاتی ہے اچھا اس پر میاں محمد دواز شریف صاحب پہ بڑی تنقید بھی ہو گئی دو آزار تیرہ میں کہ انہوں نے پہلے سے ہی مائک پر آ کرنا وہ اپنا تقریر شروع کر دی تو وہ ابھی ریزلٹس آ رہے تھے بارہ نہیں بجے تھے لیکن ایک محول فضا میں آٹومیٹکلی مجھے نہیں پتا پاکستان کی سیاست کا یہ کیا تو کلچر ہی ہمارا یہ پولٹیکل ڈیبلپ ہو گیا کہ جی پتہ پہلے الیکشن نہیں ہوتا پتہ پہلے چل جاتا ہے کہ کون جیتنے والا ہے دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کلچر میں ہے اور یہ بھی دیکھیں میں تو یہ کہوں گا اللہ کرے کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے بیچ میں چل رہا ہے یہ ایک نورہ کشتی ہو تاکہ ایسی الیکشن ختم ہو جائے ہم مل بیٹھ کے اور اس ملک کو آگے لے جائے میرا یہ آئیڈیا ہے اللہ کرے یہ ہو اور اگر یہ نورہ کشتی نہیں ہوگی اور یہ واقعے میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے تو یہ جو ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے یہ میں بڑے واضح کر دوں کیونکہ ان دونوں پارٹیز کا لڑنا اور ایک پارٹی آلیڈی باہر ہے تو پھر تو جو ہے عوامی پسے گی مہنگائی الگ ہوگی اکرومی تباہ ہوگی یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے مفاد میں یہ ہے کہ مل کر بیٹھ کے سب اس کو ساتھ لے چلیں جیسے عاصف زرداری صاحب نے بھی کہا میاں نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں اگر جیتوں گا تو میں لوگوں کو ساتھ لے کے چلوں گا اگر آپ ان کا بھی بیانیاں اٹھا لیں عاصف زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ان کے بیانیاں یہ بھی ہیں دیکھیں نا یہ جو سٹیٹمنٹ جلسوں کے الگ ہیں مگر یہ ان کے بڑے کلیر بیانیاں ہیں کہ ہم لے کے مل کے ساتھ چلیں گے صحیح بات ہے اس بوران سے نکالنے کے لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقت میں کہ یہ واقعے میں کون سے بیانیاں صحیح ہیں یہ والے صحیح ہیں کہ ذرا منشور بھی جلدی دیتے ہیں یہ نہ بتائیں کہ ہم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے پاکستان کی معیشت اس طرح تباہ ہو چکی ہے اب کس نے کی کس نے نہیں کی وہ وقت چلا گیا لیکن ہمارا یہ پلان ہے بھائی کہ آتے ساتھ ہم نے یہ دس کام کرنے ہیں یہ پلان بھی تو دے دینا یہ پلان کوئی نہیں دے رہا بھائی پلان اے بھی دینا چاہیے پلان بھی دینا چاہیے کہ اگر ایسے نہیں ہوا ایسے ہوگا عوام کو پتا تو ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھیں آنے کے بعد کیا ہوگا دیکھیں عوام کو اندھیرے کے رکھنے چاہیے نہیں رکھنا چاہیے اور واضح ہونا چاہیے مصطفیٰ کمال سے بات کی سینیٹر سہر سے تاریخ فضل چودری محمود مولوی آج کے مہمان پر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی